پاکستان کے پہلے پارش جنرل لیفٹین جنرل جاوید ناصر جنہیں وزیراعظم نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ کی مخالفت مول لے کر ڈی جی آئی ایس آئی تینات کیا کیا ایک موقع پر صدر غلام عساق خان نے انہیں بری فوج کا سپاہ سالار بنانے کی پیشکش بھی کی دوران سرویس تبلیغی جماعت میں شمولی تختیار کرنے والے لفٹین جنرل جاوید ناصر برگیڈیر کے رینک تک مارڈرن سوچ کے حامل ایسے فوجی افسر تھے جنہیں پارٹی کلچر پسند تھا مگر اسی کی دہائی میں ایک افسوسناک واقعہ نے ان کی زندگی بدل دے فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن کی ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ کور کے انجینئر انچیف اور پاکستان آرڈینس فیکٹری واہ کے چیئرمین کے پور پر خدمات سر انجام دینے والے لفٹین جنرل جاوید ناصر آئیسائی چیف بننے میں کیسے کامیاب ہے اور پھر چودہ ماہ پر محیط ان کا مختصر دور کیسا رہا ترازو کے سیریز پاکستان کے جرنیل میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے لفٹین جنرل جاوید ناصر سے متعلق پہلی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو لفٹین جنرل ریٹائیڈ جاوید ناصر جن کا تعلق لاہور کے ایک کشمیری خاندان سے ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کے بعد انیس سو ترپن میں بری افواج میں شمولیت اختیار کی جاوید ناصر نے انیس سو اٹھاون میں ملٹری کالج آف انجینئنگ رسال پر سے بطور سیول انجینئر گریجویشن کے بعد بطور سیکنڈ لیفٹینٹ افواج پاکستان کی انجینئرنگ کور سے اپنے اسکری کیریئر کا آغاز کیا انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بطور کیپٹن جبکہ انیس سو اکتر کی جنگ میں بطور میجر حصہ لیا چین کو پاکستان سے ملانے والی شہرائے کراکرم جسے دنیا کا آٹھوں اجوبہ کہا جاتا ہے اس کی تعمیر میں لفٹین جنرل ریٹائیڈ جاوید ناصر نے مرکزی کردار ادا کیا جون انیس سو چھاسٹھ میں سب سے پہلے ایک سو پچاس جوانوں کی ٹیم کے ساتھ انہیں سولہ ہزار پانچ سو فٹ بلندی پر خنجراب بھیجا گیا یہاں بلندی اور خوفناک ٹرین کا سامنا تو تھا ہی مگر سردی کا یہ عالم تھا کہ درجہ حرارت منفی اٹھاون ڈگری سٹی گریڈ تک گر جاتا تھا فوجی جوان سہارا لینے کی کوشش کرتے تو پتھر ان کے ہاتھوں سے چپک جاتے اور کئی فوجیوں کے بازو کاٹے پڑے تیرہ سو کلومیٹر طویل اس شہرہ کی تعمیر میں چھے سو بانوے پاکستانیوں جبکہ ایک سو آٹھ چینی شہریوں نے اپنی زندگیاں قربان کی یہ انہونی کیسے پائے تکمیل کو پہنچی یہ الگ کہانی ہے مگر میجر جعوید ناصر نے جذبہ جنو کی نئی تاریخ رکم کرتے ہوئے اس کٹھن راستے پر کئی سو کلومیٹر کا سفر پیدل کیوں اور کیسے تے کیا یہ رودار میں آپ کو ضرور سناوں گا 29 اگست 1967 کا دن تھا تار کے ذریعے 101 انجننگ بٹالین کے کمپنی کمانڈر میجر جعوید ناصر کو پیغام ملا کہ تین دن بعد یعنی یکم اگست کو غیر ملکی تربیتی کورس کے لیے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ان کا انٹرویو ہے ان دنوں یہ روایت ہوا کرتی تھی کہ سٹاف کالیج کے انٹی ٹرسٹ میں ٹاپ کرنے والے دس افسروں کو بلا کر ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا اور پھر ان میں سے چار کو منتخب کر کے فارن کورس کے لیے بھیجا جاتا تھا دو افسر برطانیاں بھیجے جاتے جبکہ آسٹیلیا اور کینیڈا کے ملٹری کالیجز کے لیے ایک ایک فوجی افسر کا انتخاب کیا جاتا ویسے تو یہ خوشخبری تھی مگر اس کا منفی پہلو یہ تھا کہ انٹرویو کے لیے پہنچنا تقریباً ناممکن تھا یہاں سے کسی قسم کا کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا ان دستوں کو سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے چین کے صوبہ سنکیان کے علاقے ہوتیان بھیجا گیا تھا اور وہاں سے چار دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد یہ لوگ خنجرا پہنچے تھے ہنگامی صورتحال میں کسی کو پاکستان بھیجنا ہوتا تو ارمچی کے راستے سات دن لگ سکتے تھے اس موقع پر میجر جاوید ناصر نے ایک عجیب و غریب جذباتی فیصلہ کر لیا اور اپنے کماننگ آفیسر لیفٹین کنل کے دوائی کو بتایا کہ وہ ایک سو پینٹالیس کلومیٹر کا پیدل سفر تے کر کے پاسو اور وہاں سے گلگت پہنچیں گے اور پی آئی اے کی پرواز یا پھر کسی سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے راولپنڈی پہنچنے کی کوشش کریں گے کماننگ آفیسر نے پہلے تو انکار کیا مگر جوش و جذبہ دیکھ کر انہیں اجازت دے دی انتہائی نامسائد حالات میں کئی ایسے مقامات آئے کہ بیجر جاوید ناصر کو موت یقینی دکھائی دے رہی تھی مگر بیجر جاوید ناصر یہ مسافت تیہ کر کے کسی نہ کسی طرح گلگت جا پہنچیں اور ایک سیون تھرٹی تیارے میں سوار ہو گئے پائلٹ نے ٹیکسی کے لیے دس روپے دیے کیونکہ جیب خالی تھی یکم ستمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو دس بجے جی ایش کیو پہنچے تو انٹرویوز ہو چکے تھے مگر چیف آف جنرل سٹاف سبزادہ یعقوب علی خان نے ان کا عظم و حصلہ دیکھتے ہوئے موقع دیا اور یوں وہ آسٹریلیا کے فارن کورس کے لیے منتخب کر لیے جرمن مصنف ایج جی کیسلنگ نے اپنی کتاب دائیس ایف پاکستان میں لکھا ہے کہ جنرل جاوید ناصر کی شہرت بہت زیادہ قابل افسر کیا انہوں نے جنرل حمید گل کے ساتھ اٹھاروہ پی ایم میں لانگ کورس مکمل کیا اور حتمی نتیجے میں ان کے حاصل کردہ نمبر جنرل حمید گل سے محض ایک درجہ کم تھا اس لئے ان دونوں کے درمیان مسابقت کی فضاء برقرار ہیں انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران میجر جاوید ناصر چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل گل حسن کے سٹاف افسر تھے کورٹر ماسٹر جنرل میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب پمبائی سے جی ایش کیو تک میں نہ صرف جاوید ناصر کا ذکر کیا ہے بلکہ یہ الزام بھی آئد کیا ہے کہ جنرل یہیہ خان کے خلاف فوجی بہاوت کے دوران وہ تمام صورتحال سے زلفقار لی بھٹو کو آگاہ کر رہے تھے آپ کو دس اپریل انیس سو اٹھاسی کو ہونے والا اوجڑی کیمپ کا دھماکہ تو یاد ہوگا جنرل جاوید ناصر کے مطابق یہ دھماکہ امریکہ نے سٹنگر میزائل تباہ کرنے کے لئے کروایا اب سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اسلحہ ڈپو کو کلیر کیسے کیا جائے امریکہ نے اس موقع پر پاکستان کو تقنیقی امداد کی پیشش کی فرانس جرمنی امریکہ اور دیگر ممالک سے آئے ماہرین نے بتایا کہ اس جگہ کو کلیر کرنے کے لئے گیارہ ماہ درکاروں میں تین سو ٹیکنیشنز کی خدمات چاہیے ہوں گی ان کے لئے حفاظتی لباس درکاروں میں جس پر فیکس ساٹھ ہزار ڈالر خرچ آئے گا اسلامباد کی آبادی کو عارضی طور پر کسی اور جگہ منتقل کرنا پڑے گا مجبوری طور پر اس کام کے لئے چالیس ملین ڈالر کے اخراجات ہوں گے جنرل جعوید ناصر نے جنرل زیاء اللہ کو کہا کہ کھاریاں والی یونٹ مجھے دے دیں ہم یہ کام خود کر لے گے جنرل جعوید ناصر نے اپنی یونٹ کے لوگوں کو کہا کہ سب نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر کام پر آئیں گے اور غیر روایتی طریقے سے کام کریں گے فوج کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ کسی بھی بم کو ناکارہ بنانے کے لئے اسے ہاتھ نہیں لگا جاتا لیکن جنرل جعوید ناصر نے اپنے ہاتھوں سے پہلا بم اٹھایا اور پھر ان کی ٹیم یہاں سے گولہ بارود اٹھا کر ٹرکوں پر لاد کر بارہ کہو لے جاتی اور وہاں دھماکہ کر کے ناکارہ بناتی دیں بارہ دنوں میں غیر ملکی ماہرین نے تمام تر جدید آلات کے ساتھ تیس بم ناکارہ بنائے جبکہ جنرل جعوید ناصر اور ان کی ٹیم نے چالیس ہزار چھ سو بم ٹھکانے لگائے یوں محض پندرہ دن کی ریکارڈ مدت میں یہ اجڑی کیمپ کو کلیر کر دیا گیا اور کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا جنرل جعوید ناصر کی شخصیت کا مذہبی پہلو اپنی جگہ مگر یہ ان کا بہت بڑا کرنامہ ہے جنرل جعوید ناصر مذہب کی طرف کیسے مائل ہوئے یہ روداد بھی بہت دلچسپ ایج جی کیسلنگ اپنی کتاب دائی سے پاکستان کے صفہ نمبر 104 پر لکھتے ہیں کہ جنرل جعوید ناصر بون اگین مسلم ہے یعنی ان کی زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ اسلام کی طرف بائل ہو گئے ورنہ جب تک وہ برگیڈیر کے رینک میں تھے ان کا شمار جدید خیالات کے حامل افسروں میں ہوتا تھا وہ پارٹی کلچر کے دلدادہ تھے اور سماجی حلقوں میں خوشباش قسم کے انسان مشہور تھے مگر 1982 میں والدہ کی وفات نے ان کی زندگی بدل دی انہوں نے داڑھی رکھ لیا اور مذہبی ہو گیا بہرحال 1989 میں جنرل جعوید ناصر کو فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن کا ڈریکٹر جنرل بنا دیا گیا یہاں ان کی سربراہی میں گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر سکردو ائر فیلڈ اور ائرپورٹ تعمیر کیا گیا 24 ستمبر 1991 میں جب انہیں میجر جنرل سے لیفٹن جنرل کے رینک میں ترقی دی گئی تو وہ فاجہ پاکستان کے پہلے بارش جنرل کہلائے کیونکہ اس سے پہلے لمبی داڑھی رکھنے والے کسی فوجی افسر کو ٹری سٹار جنرل بنائے جانے کی مثال نہیں ملتی لیفٹن جنرل کے رینک میں پہلے انہیں کور آف انجینئرز کا انجینئرین انچیف تینات دیا گیا اور پھر چار فروری 1992 میں پاکستان آرڈینس فیکٹری واہ کا چیئرمین تینات کر دیا گیا اکتوبر 1990 میں ہونے والے انتخابات کے دوران اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو نومبر 1990 میں میاں نواز شریف نے پہلی مرتبہ وزارت عظمہ کا منصب سنبھالا 16 اگست 1991 کو جنرل اسلام بیک مرزا کی ریٹائرمنٹ تھی دو ماہ پہلے ہی جنرل اسلام نواز جنجوہ کو ان کا جانشین نامزد کر دیا گیا جنرل اسلام نواز نے بری فوج کی کمانڈ سنبھالتے ہی کور کمینڈر ملتان لیفٹن جنرل حمید گل کو پاکستان آرڈینس فیکٹری واہ کا چیئرمین تینات کرنے کا فیصلہ کیا اور جب انہوں نے نیا عہدہ قبول کرنے میں پسو پیش کا مظاہرہ کیا تو جنرل حمید گل کو فوج سے قبل از وقت جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا ادھر میاں نواز شریف آئی ایس آئی کو آرمی چیف کے احسر و رسوخ سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس لئے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد دورانی کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا مگر نئے چیف کے تیناتی کے لیے انہوں نے جی ایس کیو سے فوجی افسروں کا پینل مگوانے کے بجائے بلکل اسی طرح اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کا فیصلہ کر لیا جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے پہلے دور حکومت میں ریٹائر لفٹین جنرل شمس الرحمان کلو کو آئی ایس آئی چیف بنایا چودہ مارچ انیس سو بانوے کو ڈی جی آئی ایس آئی لفٹین جنرل اسد دورانی کی خدمات جی ایس کیو کو واپس کر دے گی جہاں انہیں آئی جی ٹریننگ ایڈ ایولیویشن بنا دیا گیا جبکہ لفٹین جنرل جاوید ناصر کو ڈی جی آئی ایس آئی تینات کر دیا گیا لفٹین جنرل جاوید ناصر کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تیناتی آرمی چیف جنرل آسف نواز جنجوہ کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہا گیا کہ انجیننگ کور کے افسر کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے جنرل زیاؤلحق نے بھی انجیننگ کور کے ایک افسر میں سے جنرل آغا نیک محمد کو ڈی جی آئی بھی تینات کیا تھا یہ سابق کمینڈر انچیف اور فوجی حکمران جنرل یہیہ خان کے بھائی ہیں بہرحال بطور ڈی جی آئی ایس آئی لفٹین جنرل جاوید ناصر نے بہت سے کارنامیں سر انجام دی ان کی سب سے بڑی کامیابی تو افغانستان میں برسر پیکار مختلف جہادی گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے چوبیس اپریل انیس سو بانوے کو گلبدین حکمت یار اور سببت اللہ مجددی سمیت تمام جہادی کمانڈروں نے معاہدہ پشاور پر دستخط کیے جس کے تحت افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی گئی جنرل جاوید ناصر جو اعلانیہ طور پر دورانے سرویسی تبلغی جماعت سے وہ بستہ رہے ان کے دور میں دیوبندی علماء کا عیسائی میں اثر و سوخ بے پناہ بڑھ گیا صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے عیسائی کا جہادی نیٹورک پوری دنیا میں پھیلا دیا بوسینیا جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جاری تھی ریفٹن جنرل جاوید ناصر نے اقوام تحدہ کی پابندیوں کی پروانہ کرتے ہوئے وہاں مجاہدین کو ٹینک شکن مزائل فراہم کی جنہوں نے لڑائی کا پانسہ پلٹ دیا اور سرب افواج کو محاصرہ ختم کرنا پڑا جب یوگو سلاویہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے عالمی عدالت انصاف نے ٹربینل تشکیل دیا بلکان جنگ میں کساب کا خطاب حاصل کرنے والے سربیہ کے جنرل میلہ سوچ کو کٹہرے میں لائے گیا تو حیگ میں سماعت کے دوران اس نے سابق ڈی جی آئی عیسائی لفٹن جنرل جاوید ناصر کا نام لیا اور دعویٰ کیا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو میزائل فراہم کرنے پر انہیں بھی یہاں لائے جائے دوہزر گیارہ میں یہ خبریں زیر گردش رہی کہ لفٹن جنرل جاوید ناصر کو اس ٹربینل کے حوالے کیا جائے گا مگر حکومت پاکستان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا گیا کہ ان کی یاد داشت متاثر ہو گئی ہے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مگر بعد ازاں اس ٹربینل کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ بوسنیا کی جنگ میں ملوث ہونے کے باعث جنرل جاوید ناصر کو مدو کر کے سوال جواب کرنے کی درخواست ضرور کی گئی تھی مگر بعد ازاں یہ درخواست واپس لے لی گئی ایج جی کیسلنگ نے اپنی کتاب دائی سیہ فاکستان میں لکھا ہے کہ جنرل جاوید ناصر انیس سو بانوے میں شمالی کوریا کے دورے پر گئے تو انہوں نے پیانگ یانگ میں چینگ وانگ سیانگ کارپوریشن کی فیکٹری ون ٹو فائیو کا دورہ کیا جہاں آر نائنٹین راکٹوں کو نوڈانگز میں تبدیل کیا جا رہا تھا اپنے سامان کے ساتھ جنرل جاوید ناصر آرمی ڈیپو سے امریکی سٹنگر میزائل کے کچھ پارٹس اور بلیو پرنٹ بھی ساتھ لے گئے جن جاوید ناصر نے شمالی کوریا کے حکام کے ساتھ ایک معایدے پر دستخط کی تاکہ وہاں سٹنگر میزائل اور ان کی بیٹریان بنائی جاسکیں بعد ازاں ایک اور معایدے کے تحت ایران نے سٹنگر میزائل کی بیٹریان بنانے کے منصوبے کی فینینسنگ کے ذمہ داری لے لی اسامان بن لادن جنہیں مسلم دنیا میں ہیرو تسلیم کیا گاتا ہے لیفٹن جنرل جاوید ناصر کی ان سے متعلق رائے مختلف رہی لیفٹن جنرل جاوید ناصر جن کی کندھال کے مسجد میں اسامان بن لادن سے ملاقات بھی ہوئی ان کا دعویٰ ہے کہ اسامان بن لادن امریکی حکام کا بلو آئیڈ یعنی چہیتہ تھا افغان جہاد کے دوران جنگ کا پانسہ پلٹ دینے والے امریکی ہتھیار سٹنگر میزائل بعد ازاں سی آئی اے کے لیے درد سر بن گئے جب روس کو شکست ہو گئی تو امریکی حکام کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں یہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال نہ ہو آئی سائی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جیسے تیسے یہ سٹنگر میزائل مجاہدین سے واپس لے کر سی آئی اے کو دیے جائے لیفٹی جنرل جعوید ناصر نے امریکی حکام کی فرمائش پر کئی سٹنگر میزائل افغان مجاہدین سے خرید کر سی آئی اے کو دیے اور ان کا اسرار رہا کہ یہ کام ملکی مفاد میں کیا گیا ہے کیونکہ اگر یہ میزائل غلط ہاتھوں میں چلے جاتے تو بہت نقصان آتا بہرحال ان خدمات کے باوجود امریکی حکام ان سے خوش نہیں ہوئے امریکی اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ کرسٹینا بیروکا نے عدم تعاون کی بنیاد پر لیفٹی جنرل جعوید ناصر کی شکایت کر دی تو پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آئی ایسائی کا انٹرنیشنل جہادی نیٹورک ختم کیا جائے اور لیفٹی جنرل جعوید ناصر کو ڈی جی آئی ایسائی کے اہدے سے ہٹائے جائے اور پھر یوں ہوا کہ نئے سپاہ سالار جنرل عبدالوحید کا آکر نے نہ صرف ڈی جی آئی ایسائی لیفٹی جنرل جعوید ناصر کو گھر بھیج دیا بلکہ وزیراعظم میاں نواز شریف اور صدر غلام حساق خان کی بھی چھٹی کروا دی یہ سب کیسے ہوا معلوم ہو سکے گا آئندہ کے ساتھ میں اب تک کے لئے اتنا ہی بلالوحید کو جز دیجئے پھر ملکات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلے گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو